نئے آرمی چیف جنرل آسیم منیر کی تقروری کے فور الباد تحریک تالبان پاکستان کی جانب سے سیز فائر ختم کرتے ہی ملک بھر میں حملے شروع کرنے کے اعلان پر عمل درامت شروع ہو جانے پر اب یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا پاک فوج اور ٹی ٹی پی کے ماں بین واقعی مذاکرات کا عمل ناکامی سے دو چار ہو چکا ہے یا اب بھی کوئی پیش رفت ممکن ہے کوئیٹا میں انصداد پولی مہم کے لیے جانے والی پولیس اہلکاروں کی بس پر خودکش حملہ ٹی ٹی پی کے اعلان کے بعد ایک بڑا واقعہ سمجھا جا رہا ہے جس میں چار افراد ہلاک اور بیس پولیس والے زخمی ہوئے تحریک تالبان کے ترجمان نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے اور کہا ہے کہ تازہ احکامات کے مطابق حملہ کیا گیا ہے یاد رہے کہ چند روز پہلے تحریک تالبان کے شعبہ دفاع تحریک کے تمام لیڈرز کو حکم جاری کیا گیا تھا کہ ظلہ لکی مروت سمیت مختلف علاقوں میں عسکری اداروں کی جانب سے آپریشن کا جواب دینے کے لیے آپ بھی ملک بھر میں حملے شروع کر سکتے ہیں بیان میں کہا گیا ہے کہ اس سال جون میں جو غیر میند مدر تک کی جنگ بندی کی گئی تھی وہ بھی ختم کر دی گئی ہے دفاعی تذیعہ کاروں کا کہنا ہے کہ نئے آرمی چیف کی آمد کے ساتھ ہی سیس فائر ختم کر کے حملوں کے اعلان کا بنیادی مقصد نئی فوجی قیادت کو مذاکرات پر آمادہ کرنا ہے کیونکہ ایک طرح سے اب مذاکراتی عمل ختم ہو چکا ہے تالبان کی سرگرمیوں پر نظر رکھنے والے سینئر صحافی مشتاق یوسف زئی کا کہنا ہے کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ باتچیت کا سلسلہ تو کافی پہلے رک گیا تھا کیونکہ پی ڈی ایم کی حکومت تالبان کے ساتھ مذاکرات کے حق میں نہیں تھی مذاکرات کی یہ پالیسی جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید نے بنائی تھی جو الٹی پڑ گئی اور تحریک تالبان کے جنگجیوں نے پاکستانی قبائل عراقوں اور خیبر پختونخواہ میں واپسی شروع کر دی جس کے نتیجے میں وہاں دہشت گردی کی کارروائیوں میں بھی اضافہ ہوا مشتاق یوسف زئی کا کہنا تھا کہ تالبان کو بھی اس کا احساس تھا کہ حکومت باتچیت میں دچسپی نہیں لے رہی اس لیے سیکیورٹی فورسز نے بھی اس عرصے میں کارروائیاں کی ہیں اور دوسری جانب شدد پسندوں کی جانب سے بھی حملے کیے گئے ہیں دونوں جانب سے کارروائیاں شروع کر دی گئی تھی لیکن اس کا کوئی باقاعدہ اعلان نہیں کیا گیا تھا ان حملوں میں سیکیورٹی فورسز اور پولیس پر حملے کیے گئے جبکہ فوج نے بھی مختلف مقامات پر کارروائیاں کی ہیں دفاعی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ پاکستان میں عسکری قیادت میں تبدیلی آئی ہے اور اس کے علاوہ پشاور کے کور کمانڈرز بھی تبدیل ہوئے ہیں لہذا بظاہر ایسا لگتا ہے کہ تالبان موجودہ حالات میں سرکار اور ریاست کی پالیسی کی وضاحت چاہتے ہیں کہ وہ مذاکرات چاہتے ہیں یا لڑنا چاہتے ہیں یاد رہے کہ تالبان اور فوجی حکام کے درمیان اس سال مئی کے مہینے میں ایک ماہ کی جنگبندی کا اعلان کیا گیا تھا پھر جون میں مذاکرات کے نتیجے میں جنگبندی کا اعلان غیر مینہ مدد تک کے لیے کیا گیا تھا اس اعلان کے بعد چند ماہ تو پر امن رہے لیکن پھر ستمبر میں ایک مرتبہ پھر غیر اعلانی حملے شروع ہوئے ان حملوں میں جہاں سیکیورٹی فورسز اور پولیس اہلکاروں کو نشانہ بنایا گیا وہاں کچھ ایسے واقعات بھی پیش آئے جن میں عام شہریوں کا جانی نقصان ہوا ان میں شمالی وزیرستان میں ٹارگٹ کلنگ کے واقعات تم آیا ہیں اس بارے میں کوئی وضاحت سامنے نہیں آئی تھی کہ یہ حملے کس نے کیے کیونکہ ان حملوں کی ذمہ داری کسی تنظیم نے قبول نہیں کی تھی یہاں یہ تاثر دیا جاتا رہا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ حملے کسی دوسرے گروہ نے کیے ہیں جن میں حافظ گل بہادر گروپ کا ذکر کیا جاتا رہا لیکن اس کی تصدیق نہیں ہو سکی اس سال ستمبر کے بعد ایک سو تیس سے زائد حملے ہوئے جن میں بیشتر کی ذمہ داری ٹی ٹی پی کے ترجمان نے قبول کی ان حملوں میں زیادہ تر پولیس اور سیکورٹی فورسز کے اہلکاروں کو نشانہ بنایا گیا کالادن تنظیم نے ان حملوں کی وجہ یہ بتائی کہ یہ انہوں نے اپنے دفاع یا انتقام میں کیے ہیں حالکہ ان میں سے ایسے حملے ہوئے جن میں ایک اہلکار کی ٹارگٹ کلنگ کی گئی ہے سیکورٹی فورسز کی جانب سے بھی اس دوران مختلف علاقوں میں فوجی کاروائیاں کی گئی ہیں جن میں شدت پسندوں کا جانی نقصان ہوا ہے اب لگ بھگ چھے ماہ کے بعد کالادن تنظیم ٹی ٹی پی نے ایک مرتبہ پھر حملوں کا اعلان کیا ہے دفاعی تذیہ کاروں کا کہنا ہے کہ تالبان ریاست پاکستان سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ماضی میں عسکری قیادت کی جو پالیسیاں رہی کیا وہی جاری رہیں گی یا ان میں کوئی تبدیلی آئے گی ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کا سلسلہ تحریک انصاف کے دور میں شروع ہوا تھا جس کے لیے سالسی افغان تالبان کر رہے تھے جن میں افغان وزیر دفاع سراج الدین حقانی نمائیاں ہیں ان مذاکرات کے دوران سابق ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید کا ذکر بھی ہوتا رہا اور تالبان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ ان مذاکرات کے لیے وہ بھی افغانستان آئے تھے اس کے علاوہ مختلف وفود بھیجے گئے جن میں قبائلی رہنماوں کا جرگہ علمہ کا وفد اور ایک پہتالیس رکنی وفد شامل تھا جس میں سیاسی اور قبائلی رہنماوں کے علاوہ اہم شخصیات شامل تھیں ان مذاکرات کے نتیجے میں تالبان نے جنگ بندی کا اعلان کر دیا تھا جس سے ان مذاکرات کے کامیابی کا تاثر پیدا ہو گیا تھا ابھی یہ مذاکرات جاری تھے کہ اس دوران افغان تالبان کے اہم رہنما اور ان کے مذاکرات کے اہم رکن عمر خالد خراسانی کو افغانستان میں قتل کر دیا گیا تھا ان کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ وہ ان مذاکرات کے حق میں نہیں تھے عمران خان کی حکومت کے خاتمے کے بعد بھی یہ سلسلہ کچھ عرصے تک جاری رہا جب تک پشاور میں جنرل فیض امید کور کمانڈر رہے ہیں ان کے تبادلے کے بعد ان مذاکرات میں تاتل پیدا ہو گیا تھا مسلم دیگ نواز کی اتحادی حکومت نے اس بارے میں کوئی واضح فیصلہ نہیں کیا کہ آیا ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات جاری رکھے جائیں یا ان کے خلاف کارروائی کی جائے تزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ماضی میں تالبان کے حوالے سے پالیسی فوجی اسٹیبلشمنٹ خود تیہ کرتی تھی لیکن اب اس بات کا قوی امکان ہے کہ نئی فوجی قیادت حکومت وقت کے مشورے سے نئی پالیسی ترتیب دے گی ایسے میں قوی امکان ہے کہ تالبان کے ساتھ مذاکرات کی پالیسی ختم کر کے ان کے خلاف جبابی کارروائیوں کا آغاز کر دیا جائے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا